اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے دوستو چینی میں تباہ کون تیزی مارکٹ کی پوزیشن خطرناک چینی کی نائی قیمت اٹھانہ ہزار پان سو کی بلان ترین ستا پر جا پہنچی نائے ریٹ کیا ہیں تو وہ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ دوستوں کے ساتھ دوستو میں نے آپ کی سہولت کے لیے فیس بک پر بھی پیج بنایا ہے اگری کلچر ٹیکنالوجی انڈ انفارمیشن کے نام سے تو اگر آپ فیس بک بھی یوز کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو یہ معلومات مل جائیں گی تو میرے پیج کو لائک اور فالو کریں اور آنے والی نائی ویڈیو کی اپ ڈیٹ حاصل کریں دوستو تو ہم بات کرنے والے ہیں آج کی چینی کی تو دوستو چینی کی مارکٹ یو ہے خطرناک پوزیشن اختیار کار چکی ہے ریٹ بلان ترین ستا پر جا پہنچے ہیں چینی قوت خرید سے باہر جا پہنچی ہے اور اب دوستو کیا کرنا چاہیے جو دوستو سمجدار ہیں تو وہ مال نکالنا شروع کر دیں اور پلیز اینڈا اتنا زیادہ مقدار میں سٹاک نہ خریدیں کہ مہگائی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے ابھی بھی کئی لوگ بھوک سے مار رہے ہیں خریداری مشکل ہو چکی ہے خاص طور پر گندم چینی اور باقی خرد و نوش کی ایشیاں جو روز مرہ زندگی کے لیے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں خوراک کے لیے سے ان کا سٹاک کم سے کم کریں اور جتنا ہوس کے مناسب ریٹ پر فروخت کریں اگر آپ لوگوں کے ایسا کرنے کی وجہ سے کسی کی بھی جان گئی تو سمجھیں آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کی جان لی ہے تو جرم عظیم سے بھی بچیں اور کاروبار بھی خوب کریں دوستو لیٹ نائٹ پر جو کام ہوا چینی کے مارکیٹ میں چشمہ من کا جو کام ہوا وہ ستارہ ہزار پانچ سو روپے تک ہوا کیش میں اس کے علاوہ چشمہ من کا جو ستمبر ریٹ ہے وہ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے تک رہا اس کے علاوہ چشمہ ٹو کی بات کی جائے تو اٹھارہ ہزار چار سو پچاس روپے تک رہا کمالیا کے ریٹ کی بات کی جائے تو اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے تک رہا کنیوانی کے ریٹ کی بات کی جائے تو اٹھارہ ہزار ایک سو روپے تک رہا الموئیز ون کی بات کی جائے تو سوڑے رہے استمبر کے وہ اٹھارہ ہزار پانسو رپے تک رہے جی ڈی سولہ ہزار چھے سو سوڑے پانسو رپے تک رہا ریٹ یونائٹیڈ سوڑے سولہ ہزار چھے سو اتحاد سولہ ہزار چھے سو حمزہ سولہ ہزار سات سو آر وائی کے سولہ ہزار سات سو تو فل بٹا فل گرمہ ہے شگر مارکیٹ تو میرا مقصد تھا آپ دوستوں کو تازدرین انفارمیشن دینا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ